آریان خان تو ایک تائیس سال کا بچہ ہے آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وزیر آزم موڈی کی مقبولیت بڑھانے کے لیے کہ موڈی کی یہ جو آپ نے ہمیں پرے تو نام لینا سیکھیں وہ موڈی نہیں ہے موڈی ہے زرہ تر پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتا شیغ رشید صاحب کو پچاس مرتبہ لوگ بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی موڈی موڈی بہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے ارون کی کم علمی کے اوپر اور بہت ہی کم نالج کے اوپر تیم کی مجھے کچھ پتا نہیں ہے تو لاسٹ آئی چیکڈ حمد صاحب کے فیس بک پیج پہ کوئی دو سو تین سو لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے میرے بارے میں اگر یہ تھوڑی معلومات کر لیں مجھے جاننے والے بھارت میں لاکھوں لوگ ہیں چلے پرسنلی ٹاکس کو ہم ذرا تھوڑا سا وہ نہیں کریں گے تین ہزار کلو گرام منشیات گجرات سے پکڑی جاتی ہے بی جے بی کے پارٹی کے لوگ شامل ہیں آپ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے شارو خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں آج شارو خان ٹارگٹ ہے کل سلمان خان ہوگا پھر سیف خالی خان ہوگے آج اکشے کمار کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اگر آپ یہ بات ساری سمجھے آپ کے موڈی کی وجہ سے انڈیا خود ٹکرے ٹکرے ہوگا علامہ اکبال نے کہا تھا گھر جدا وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ موڈی نے نہیں کہا تھا یہ موڈی نے نہیں کہا تھا پاکستان and پاکستانیز are the last people to teach india and the indians about secularism آپ کا تو موڈی اور پوری سیاست ہی جو ہے وہ مذہب کے اوپر ہے تو آپ کا کوئی حقی نہیں بنتا کہ آپ ہندوستان کو کوئی لیکچر دیں گے جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ شارک خان کے بیٹے آرین خان کو ڈرکس کے معاملے میں پکڑا گیا ہے پاکستانی میڈیا اس بات کو بڑھا رہا ہے کہ شارک مسلمان ہے اس لئے آرین خان کو فسایا جا رہا ہے بی جی پی دوارہ مطلب کچھ بھی پاکستانیوں کا تو کام ہے بھارت میں کسانوں کا معاملہ ہو مسلمانوں کا معاملہ ہو یا کسی اور کا معاملہ ہو تو اس بات کو ہندو مسلم کا قصہ بنا کر وہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے رہتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت کے ارون جی نے اچھی طرح سے پاکستانی میڈیا کی کلاس لگائی اور ان کا مو بند کر دیا ویڈیو گر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دوائیں اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی دوائے بھی کمنٹ کر کر ہمیں زور بتائیے تو آجے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ارون شرما نے ہمیں بھارت سے انڈیا سے جوائن کیا ہے ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوشامدید کہتے ہیں کہ جو آریان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے یہ منشیات کے سے نکل کر آپ کو کبھی پر لگتے ہیں کہ یہ اب ایک سیاسی معاملہ بنتا جا رہا ہے کیا کہیں گے تینکیو نبیہا سب سے پہلے تو میں اپنا نام آپ کو ٹھیک طریقے سے بتا دوں حالانکہ آپ دو سال سے مجھے جانتی ہیں میرا نام ارون سہارن ہے شرما نہیں ہے سوزنے میں سہارن تو اب آپ کے سوال کے طرف جاتے ہیں دیکھیں جی جب بھی کوئی مسئلہ ایک بڑی سیلیبریٹی کو لے کر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک پولیٹیکل اینگل تو آ ہی جاتا ہے میں حیران اس بات سے ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو شاروک خان میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کتنی عجیب بات ہے نبیہا ارے کیوں نہیں ہوگی دلچسپی پاکستان کی عوام کو بہت سارے جو ہے کیونکہ سیلیبریٹی ہے تو انپرسٹ ہوتا ہے چاہے وہ پاکستان کی ستارے ہو چاہے وہ بھارت کی ستارے ہو دو سال پہلے میں آپ ہی کے پروگرام میں تھا جب کی بھارتی فلموں کو اچھا کیا کہ ہمارے چیف جسٹس ساکر نسار صاحب نے پاکستان میں بین کر دیا ہے اور ویسے بھی انڈین کلچر سے ہمارا پاکستانی کلچر کافی مختلف ہے اور ہمارا ان کی فلموں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے I hope you remember that conversation تو وہ پرانی بات ہے نا اور ایک مجوریٹی کی سوچ ہے and let me tell you کل یہ معاملہ انٹی پی ایس کی عدالت میں سنا جائے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ آرین خان میں بیل پر رہا ہو جائیں گے حامد اشرکی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے آپ جی پلیس کمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے ارون کی کم علمی کے اوپر اور بہت کم نالج کے اوپر اچھا ارون میں میں آم کمیگ باکتو یو میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گی جو محبوبہ مفتی صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا on سوشل میڈیا on ٹویٹر آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں what do you say about that محبوبہ مفتی پچھلے دو سال سے کافی کچھ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اس سے پہلے بھی دے رہی ہیں the fact that she can give a statement اور یہ کہہ کے کہ جی انہیں target اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ خان ہے اگر target ہی کیا جانا ہوتا اور majority community میں شاروخ خان کو لے کر وہ acceptance نہ ہوتی تو شاروخ خان شاروخ خان نہ ہوتے دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کے چاہنے والے سب سے زیادہ بھارت میں ہیں اور ہماری film industry کے جتنے بھی سوپر سٹارز ہیں شاروخ خان ہو سلمان خان آمیر خان سیف علی خان وہ ان کے چاہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ majority community ہندوز ہی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایڈیا کے سو کروڑ جو ہماری عبادی ہے ہندوؤں کہ وہ ان کو لائک نہ کریں اور یہ اتنے بڑے بڑے سوپر سٹارز ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے شاید تاریخ کا جو ہے اچھی طرح سے مطالعہ نہیں کیا کسی بھارت کے اندر سنیل دت صاحب جو کی ہندو تھے ان کے بیٹے سنجر دت کو بھی جیل ہوئی ان کا مقدمہ بیر سال تک چلتا رہا وہ ان اور آؤٹ رہے جیل سے وہ ایک واحد کے سامنے ملتا ہے سنجر دت سنجر دنس and he has to get out ٹھیک ہے یہ حمد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں نے کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے تو last I checked حمد صاحب کے فیس بک پیج پہ کوئی دو سو تین سو لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے میرے بارے میں اگر یہ تھوڑی معلومات کر لیں مجھے جاننے والے بھارت میں لاکھوں لوگ ہیں چلے پرسنل اٹاک کو حمد ذرا حمد صاحب کو سن لیتے ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حمد صاحب کو سن لیتے ہیں جی اروند میرا خیال ہے وہ آپ اپنے ہی کسی سوشل میڈیا کے بنائے ہوئے پیجز پہ جاتے ہیں یا میرے کئی پیجز بنے ہوتے ہیں جو لوگ بناتے ہیں پہلی بات یہ تین ہزار کلو گرام منشیات گجرات سے پکڑی جاتی ہے اور اس میں بی جے پی کے وزراء اور بی جے پی کے پارٹی کے لوگ شامل ہیں آپ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے شارو خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں آج شارو خان ٹارگٹ ہے کل سلمان خان ہوگا پھر صحف خالی خان ہوں گے آج اکشے کمار کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اگر آپ یہ بات ساری کی سمجھیں تو آپ کو خود سمجھائے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے مودی کی وجہ سے انڈیا خود ٹکرے ٹکرے ہوگا آپ کی اپنی ناکامی ہوگی آریان خان تو ایک تیس سال کا بچہ ہے آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم مودی کی مقبولیت بڑھانے کے لیے آپ کو آج میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج آپ شارو خان کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے دیکھیں دنیا کی کوئی بھی پلیز علاو می کو ریسپونڈ میرے خیال سے کافی ہم بھی بات کر رہے ہیں میں ایک ایک کر کے ان کی بات کا جواب دیتا ہوں پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ گجرات کے موندرہ پورٹ وہ جو پورٹ ہے وہاں پر تین ہزار کلو ڈرگز پکڑی گئی اور اس میں بی جے پی کے بھوزراء شامل تھے ایک بھی بی جے پی کے منسٹر کا اس ڈرگ برسٹ میں نام نہیں ہے وہ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے جن کے نام پر پورٹ ہے جن کا وہ پورٹ ہے جہاں پر یہ پکڑی گئی ہے دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کی یہ جو آپ نے پہلے تو نام لینا سیکھیں وہ مودی نہیں ہے مودی ہے پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتا شیخ رشید صاحب کو پچاس مرتبہ لوگ پتا چکے ہیں لیکن پھر بھی مودی مودی بہتے ہیں اس میں نہیں پڑے تو اچھا ہے نا مودی پہ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ مجھے بولنے سے نہیں ہے تو میں بات کروں اندھی تو مجھے بلائے کیوں ہیں یہاں پر علامہ اقبال نے کہا تھا گھر جدا وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ مودی نے نہیں کہا تھا یہ مودی نے نہیں کہا تھا Pakistan and Pakistanis are the last people to teach India and the Indians about secularism آپ کو اس مودی اور پوری سیاست میں مزب کے اوپر ہے آپ کا کوئی حقی نہیں بناتا کہ آپ حسنستان کو لیکچر دیں گے روید مزبت بھی مزبت بھی مزبت بھی مزبت بھی مزبت بھی موسیقی